ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا کےکولیسٹ یوٹیوب چینل میں آج میں بات کروں گا کہ آپ کیسے اپنے آرٹکل کے بیچ میں اپنی پوسٹ کے بیچ میں ایڈ یونٹ کو لگا سکتے ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز لال سبسکرائب بٹن دبا کر سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبا کر all notification کو on کریں جس سے لیٹس ویڈیو کے notification آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو add unit کو پوسٹ کے بیچ میں لگانے کے لیے آپ کو in article add اس کو آپ کو generate کرنا ہوگا اس کو generate کرنے کے لیے آپ کو adds پر جانا ہوگا یہاں سے by add unit پر select کرنا ہوگا add unit پر select کرنے کے بعد in article add کو select کرنا ہوگا select کرنے کے بعد اس کو get started پر آپ کو click کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا پوسٹ کے بیچ میں add unit لگے گی دکھائی دے گی تو یہاں پر آپ کو name ڈال دینا ہے جس name سے آپ کو اس کو save کرنا چاہتے ہیں وہ name ڈال دیجئے name ڈالنے کے بعد جو بھی setting ہے اس کو same رہنے دیجئے اس میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ مت کریے پھر آپ کو نیچے آنا ہے پھر save end پر آپ کو click کر دینا ہے click کرتے ہی آپ کو جو code ہے وہ آپ کا generate ہو جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو code ہے وہ generate ہو چکا ہے اور کس طرح سے اس کو place کرنا ہے وہ بھی یہاں بغل میں instruction دیئے گئے ہیں تو آپ کو سیدھے اس سے code کو آپ کو copy کر لینا ہے یہاں سے copy کر لیجئے اب آپ کو جانا ہے اپنے wordpress کے dashboard پر تو چلیے اس کو کر لیتے ہیں open یہاں پر جانے کے بعد آپ کو جانا ہے سیدھے post میں post میں جانے کے بعد جہاں پر آپ کو جس article کے اندر آپ کو add unit لگانی ہے اس کو edit پر click کر کے open کر لیجئے اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس یہ post اس post کے بیچ میں کہیں پر بھی add unit نہیں ہے کہیں پر بھی بیچ میں add show نہیں ہو رہا ہے تو چلیے اس post کے بیچ میں لگاتے ہیں add unit تو اس پہ آپ کو edit پر click کر کے اس کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد جہاں پر آپ کو add unit place کرنا چاہتے ہیں جیسے میں اس جگہ place کرنا چاہتا ہوں یہاں پر جا کے آپ کو classic editor میں open کر کے آپ کو custom stml کو search کر لینا ہے اور اس میں آپ کو جو code ملا ہے وہاں پر سیدھے direct paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد آپ کو publish کے button پر click کرنا ہے اور آپ کی add unit insert ہو چکی ہے بہت ہی simple طریقہ تھا اب دیکھ لیتے ہیں واسطوں میں add unit insert ہوئی ہے کی نہیں تو کھول لیتے ہیں اپنی site کو اب جاتے ہیں نیچے جہاں پہ ہم نے place کی تھی add unit آپ دیکھ سکتے ہیں add unit place ہو چکی ہے یہ تھا بہت ہی simple طریقہ wordpress میں add unit place کرنے کا اپنی مرجی کے انسار اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے like and share کرنا نہ بھولیں اور جنہوں نے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے subscribe ضرور کریں تو چلیے ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت موسیقی